حازمے کی خرابی یعنی کھانا کھاتے ہی دل پر باریپن محسوس ہونا کچھے ڈھکارے آنا یا باہتروم کھل کرنا آنا میادے اور آنتوں میں گیس کا بننا ان ساری چیزوں کے بارے میں جاننے اور انہیں گھر پہ ہی ٹھیک کرنے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے انسان کو زندہ رہنے اور حرکت کرنے کے لیے توانائی کی ضرورت ہوتی ہے اور توانائی حاصل کرنے کے لیے انسان کھاتا پیتا ہے اور یہ عمل موں سے شروع ہوتا ہے کھراک کے سکت ہونے کی صورت میں انسان اسے چباتا ہے اور حلق کے ذریعے میادے میں لے جاتا ہے جس کے بعد اس گزہ سے حاصل ہونے والی توانائی کے جسم کا حصہ بننے کا عمل شروع ہو جاتا ہے گزہ کو چبانے یا نگلنے سے لے کر جسم میں جذب کرنے کے عمل کو ڈائیجیسٹو سسٹم یعنی نظام حازمہ کہتے ہیں انسانی گزہ میں مختلف اناثر شامل ہوتے ہیں جو ہمیں توانائی فراہم کرتے ہیں ان میں کاربو ہائیڈریٹس پروٹینس ویٹیمنس منرلز اور پانی وغیرہ شامل ہے حازمہ کے کام میں سب سے پہلے دانت گزہ کو چبا کر باریک کرتے ہیں اور اس باریک گزہ میں لعاب دہن خود بخود شامل ہو جاتا ہے جو حازمہ کی بہتری کے لیے بے حد ضروری ہے اب اگر گزہ کو اچھے سے چبایا نہ جائے اور کھانا جلدی میں کھایا جائے تو اس میں لعاب بھی اچھے سے شامل نہیں ہوگا جو سب سے پہلی اور بڑی وجہ بنتی ہے حازمہ کے خرابی کی جب گزہ میادے میں چلی جاتی ہے تو میادے میں موجود گیسٹرک گلینڈز گیسٹرک جوس اس میں شامل کرتے ہیں جس میں نمک کا تیزہ اب انتہائی کلیر مقدار میں شامل ہوتا ہے گیسٹرک گلینڈز میں دو انزائیمز پیپسن اور رینن ہوتے ہیں میادے کی مسئلز گزہ کو اچھی طرح سے ہلا کر اس میں بوائل شامل کرتے ہیں جس سے گزہ حضم ہونے کا عمل شروع ہو جاتا ہے ہماری کھائی جانے والی گزہ میادے میں پہنچ کر تقریباً تین گھنٹے کے بعد کیموس میں بدلتی ہے ایک تندرست انسان کا میادہ چوبیس گھنٹوں میں تقریباً آٹھ کلو گیسٹرک جوس بناتا ہے اب اگر تین گھنٹے کے اندر ہی کئی بار گزہ کھائی جائے تو میادے پر بہت زیادہ بوجھ پڑ جاتا ہے جس کی وجہ سے کھانا اچھے سے حضم نہیں ہوتا اور کھٹی ڈکارے یا گیس کی پرابلم شروع ہو جاتی ہے اور اکثر مشاہدے میں دیکھا گیا ہے کہ اکثر لوگ بائیں کروٹ پر سوتے ہیں حالانکہ اسی طرف میادے کی وہ سائڈ ہوتی ہے جہاں کھانا جمع ہوتا ہے اس وجہ سے گزہ میادے میں ہی رہ جاتی ہے جہاں میادے کی رتوبت اس میں زیادہ شامل ہو کر اس قدر ترش بنا دیتی ہے کہ میادے میں السر ہونے کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے اور خوشک موسم میں قبض کی شکایت عام ہوتی ہے اس کیفیت میں گزہ میادے میں آنٹوں کے جانے فسلتی ضرور ہے لیکن آنٹوں میں جمع ہو جاتی ہے جس کے نتیجے میں پیٹ میں گیسز کا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے اس لیے رات کو ہمیشہ دھانی کروٹ پر سونے کو ہی اپنی عادت بنا لیجے اس کی علاوہ میادے سے ریلیٹڈ کسی بھی پریشانی کو دور کرنے کے لیے ہم آپ کے سامنے کچھ گریلوں نسخے پیش کریں گے نمبر ایک ادرک کو چھیل کر اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیجے پھر اس میں لیمو اور نمک ملا کر صبح و شام کھانا کھاتے وقت کھا لیجے اسے کھانا اچھے سے حضم ہوگا نمبر دو اجوائن کو طوے پر بھون کر اس میں تھوڑی سی کالی مریچ ملا کر مکس کر کے صبح و شام ایک ایک چمچ پانی کے ساتھ استعمال کیجے اس سے آپ کا نظام حضمہ بہتر ہوگا نمبر تین سوخہ تنیا پچاس گرام کالا نمک دس گرام سونف دس گرام اور کالی مریچ دس گرام ان چاروں چیزوں کو ملا کر مکس کیجے اور صبح و شام آدھا چمچ پانی کے ساتھ روز استعمال کیجے اس سے بدحضمی گیس اور میادے سے ریلیٹڈ ساری پریشانیاں دھور ہو جائیں گی امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے فائدہ ہو سبسکرائب کیجے اس چینل کو اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کیجے اپنے دوستوں کے ساتھ کوئی رائے ہو تو کمیٹ کیجئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں شکریہ